اس ویڈیو میں ہم ریپٹائلز کے کی کریکٹورسٹکس کو ڈسکس کریں گے اور جو لیونگ نون ایوین ریپٹائلز ہیں جن میں سنیکس، ٹرٹلز، لیزرز، ٹوٹوراز اور کروکوڈائلز وغیرہ ہیں ان کے ہم کریکٹورسٹکس اور کلاسیفکیشن کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہے کی کریکٹورسٹکس آف کلاس ریپٹیلیا ریپٹیلین ہیڈ جو ہے اس کی موومنٹ کس وجہ سے ہوتی ہے ان کا سکل جو ہے اس میں ایک پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہوتا ہے ایک بون ہوتی ہے جس کو ہم آسپٹل کنڈائل کہتے ہیں اور یہ آرٹیکولیٹ کرتی ہے with first neck vertebra جو کہ ہے cervical vertebra ریسپیریشن کے لیے ان میں لنگس پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان میں میٹرانیفرک کیڈنیز ہوتی ہیں پریمیٹیف ورٹیپریٹس ہیں ان میں سب سے پہلے جو کیڈنی ڈیویلپ ہوئی اس کو ہم آرکینیفروس کہتے ہیں اور یہ hang fishes اور سیسیلینز کی larval stages کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے آرکینیفروس جو ہے اس سے تین طرح کی کیڈنیز جو ہے وہ ڈیویلپ کرتی ہیں پرو نیفروس میزونیفروس اور میٹانیفروس پرو نیفروس جو ہے یہ آرکینیفروس کی انٹیریر سائٹ سے ڈیویلپ کرتی ہے میزونیفروس میڈل پورشن سے اور جو میٹانیفرک کیڈنی ہے یہ آرکینیفروس کے پوستیریر پورشن سے ڈیویلپ کرتی ہے اور جو ایمفیبینز اور fishes ہیں ان میں میزونیفروس کیڈنی جو ہے وہ ایڈلٹس میں فنکشنل ہوتی ہے جبکہ رپٹائلز جو ہیں ان میں میٹانیفروس کیڈنی فنکشنل ہوتی ہے ایڈلٹس میں رپٹائلز میں انٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور ایمینیوٹک ایگز پروڈیوس ہوتی ہیں ایمینیوٹک ایگز سے کیا مراد ہے کہ ان میں ایکسٹرا ایمریونک لیئرز ہوتی ہیں جس میں ایمینیون کوریون اور الانٹوائیس آ جاتی ہیں اس میں کیرٹین پروٹین کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے اور کیرٹینائزڈ سکیلز بنتے ہیں نیکسٹری جی کلاسیفیکیشن کلاس رپٹیلیا جو ہے اس کو فردر چار آرڈرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آرڈر ٹیسٹوڈینز آرڈر کروکوڈیلیا آرڈر سکویمیٹا اور آرڈر سپینوڈونٹیڈا آرڈر ٹیسٹوڈینز کے میمبرز جو ہیں ان کے ایڈرلٹس میں ٹیتھ ایپسنٹ ہوتے ہیں اور ہارنی بیگ پریزنٹ ہوتی ہے ان کی باڈی جو ہے یہ شورٹ اور براڈ ہوتی ہے ان میں شیل پریزنٹ ہوتی ہے جو کہ ان کی باڈی کو کور کر رہی ہوتی ہے اور شیل کی جو ڈورسل سرفیس ہے اس کو ہم گرپیس کہتے ہیں اور جو وینٹرول سرفیس ہے اس کو ہم پلاسٹرون کہتے ہیں اور آرڈر تیسٹوڈینز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹرٹلز آرڈر کروکوڈیلیا کے ممبرز جو ہیں ان کی باڈی الانگیڈ ہوتی ہے اور مسکولر ہوتی ہے لیٹرل سائٹ سے کمپریسٹ ہوتی ہے ان کی ٹنگ جو ہے یہ پروٹروزبل نہیں ہوتی مینز ان کی ٹنگ جو ہے وہ باہر ماؤت سے باہر نہیں آ سکتی ٹھیک ہے اور ان میں کمپلیٹ ونٹرکولر سیپٹم پریزنٹ ہوتا ہے ونٹرکول کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہوتی ہے مینز ان میں فور چیمبر ہوتا ہے آرڈر کروکوڈیلیا میں ہمارے پاس ہیں جی کروکوڈائلز اللیگیٹرز گیویلز اور کیمینز آرڈر سفینوڈانٹیڈا جو ہے اس میں پریمیٹیو لیزر لائک رپٹائلز ہیں اور ان میں جو ہے پیرائیٹل آئے والڈیویلپڈ ہوتی ہے پیرائیٹل آئے جو ہے اس کو ہم تھرڈ آئے یا پھر پائینیل آئے بھی کہتے ہیں یہ جو ہے یہ اپیتیلمس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور جو ہیڈ ہے اس کے اپر پورشن پر پریزنٹ ہوتی ہے بیٹوین دو آئیز ٹھیک ہے اس کا رول کیا ہے یہ فوٹوریسپشن میں رول پلے کرتی ہے اور جو سرکیڈین ریدمز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتی ہے جو آرڈر سفینوڈانٹیڈا ہے اس میں صرف دو سپیشیز ہیں ٹھیک ہے نیو زیلینڈ میں پریزنٹ ہے آرڈر سکویمیٹا جو ہے ان کے میمبرز کی جو کچھ سکل اور جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کی بیس پہ ان کو آرڈر سکویمیٹا میں انکلود کیا گیا ہے تو وہ سکل اور جو کریکٹرسٹکس کیا ہیں ان کے جو سکل ہے اس کے اندر ٹیمپوریل فنیسٹریشنز اوپننگ پریزنٹ ہوتی ہیں اور ان کے درمیان میں ایک ٹیمپوریل آرچ ہوتی ہے آرچ کیا ہے تیمپورال آرچ اس بسیکلی بونی سٹرکچر در ایس پریزنٹ بیوین دل فنسٹرشن اور اوپ آرڈر سکویر مٹا کے ممبرز میں جو تیمپورال آرچ ہے وہ ریڈیوز یا پھر ایبزنٹ ہوگی اور جو کوڈریٹ بون ہے وہ مووویبل ہوگی یا سیکنڈریلی فکسڈ ہوگی سیکنڈریلی فکسڈ سے بات یہ ہے کہ ان کے جو انسیسٹرز ہیں ان میں یہ بون مووویبل ہے جبکہ جو ڈسینڈنٹس ہیں ان میں یہ بون جو ہے یہ فکسڈ ہے کوڈریٹ بون کا کیا رول ہوتا ہے یہ جو لور جو ہے اس کی آرٹیکولیشن یا مووویمنٹ جو ہے اس میں رول پلے کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ موسٹ ڈائیورس اور سکسیسفل گروپ ہے آف دے کلاس ریپٹیلیا ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس سنیکس لیزرڈز اور ورم لیزرڈز کو انکلوڈ کیا گیا ہے